ہیلو ایبڈیوان ویلکم تو سوپی آئرین کیچن میں آج آپ کو قدو آلو جنا کی سبجی بنا کر دکھاؤں گی اور یہ سبجی بہت ہی ٹیسٹی بنتے ہیں تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں تو یہاں پر میں نے ہاپ کب یہ چنان لے لیا ہے مٹر چنان تو اس کو ہم رات پر بھینکوں کی رکھ لیے تھے اور یہ اچھی طرح سے پھول چکا ہے ابھی اس کو ہم اوبالیں گے تو یہ پریسر ککر میں میں نے ڈال دیا اور ابھی یہاں پر ٹیسٹ کے کوڈنگ نمک اور وان پوٹری سپن ہلدی کا پاورڈر ڈال دیں گے اور اس کو اچھی طرح سے مکس کر لیں گے ابھی اس کا ڈھکن لگا کر ہم گیس کے اوپر چڑھا لیں گے اور اس کو ہائی فلیم پر ٹو ہی سل تک پکا لیں گے اس کے بعد پوری طرح سے تھنڈا ہونے دیں گے اس کے بعد اس کو کھولیں گے تو یہاں پر تھنڈا ہو چکا ہے اور اس کو میں نے ایک بال میں نکال لیا ہے اور دیکھ سکتے ہیں یہ اچھی طرح سے یہاں پر پک چکا ہے تو اس کو میں نے نکال لیا ابھی اس کا قریب بنائیں گے تو یہاں پر پمکن لے لیا ہے میں نے قریب آدھا کلو اور یہ گرین بلا پمکن ہے تو اس کا سکین کو میں نے رکھ کے اس کو کٹ لیا ہے اگر آپ یلو والا پمکن لے رہے ہیں یلو والا قدو تو آپ کا اس کا سکین کو ہٹا لیجئے تو چلیے قریب بنائیں گے اس کا تو یہاں پر کڑھائی میں میں نے 2 ٹیبل سپن اویل ڈال دیا اویل جیسے ہی گرم ہو جائے گا ہم یہاں پر ڈال دیں گے سرسو وان پوٹ ٹی سپن اور جیرہ وان پوٹ ٹی سپن اور اس کو اچھی طرح سے چٹکنے دیں گے اس کے بعد یہاں پر ہم ڈالیں گے ایک بڑا سا پیاج اور اس کو ہلکا سا براؤن کلر ہونے تک بھون لیں گے تو یہاں پر دیکھ سکتے ہیں تھوڑا سا پیاج کے کلر چینج ہو چکا ہے ابھی یہاں پر ہم ڈال دیں گے جینجر گارلک اور اونین کا پیسٹ وان ٹی سپن اور اس کو اچھی طرح سے بھون لیں گے اس کا کچھا پن جانے تک بھون لیں گے کم سے کم دو سے تین منٹ کے لیے لو ٹو میڈیم فلیم پر تو یہاں پر دو سے تین منٹ تک میں نے اس کو بھون لیا اور یہ اچھی طرح سے یہاں پر بھون چکا ہے کلر بھی چینج ہو چکا ہے تو ابھی یہ کدو کو ہم ڈال دیں گے تو یہاں پر سارا کدو کو میں نے ڈال لیا آپ چاہے تو یہاں پر آلو بھی ایڈ کر سکتے ہیں ٹیسٹ کے ایک کورنگ نمک ڈال دیں گے ہاپ ٹی سپن ہلدی کا پاورڈر ڈال لیں گے وان ٹی سپن دھنیا کا پاورڈر وان ٹی سپن جیرہ پاورڈر اور ہاپ ٹی سپن چلی پاورڈر لے لیا ہے میں نے اور سارے چیزوں کو اچھی طرح سے مکس کر لیں گے اور اس کو ڈھک کر کے کم سے کم آٹھ سے دس منٹ تک پکائیں گے میڈیم ٹو ہائی فلیم پر یا پھر کدو تھوڑا سا سپن نہ ہو جائے تب تک اس کو پکا لینا ہے اور بیچ بیچ میں اس کو چلاتے رہیں گے تو اس کو ڈھک لیتے ہیں ابھی آٹھ سے دس منٹ کے بعد پھر سے میں اس کو چیک کر رہی ہوں اور یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کدو تھوڑا سا سپٹ ہو چکا ہے پر اچھے سے پکا نہیں ہے اسی سٹیج میں ہم ڈالیں گے دو ٹماتر اور دو چلی یہاں پر میں ڈال رہی ہوں آپ اپنے ٹیسٹ کے ایک وڑنگ چلی ایڈ کر لیجئے اور اس کو مکس کر لیں گے اچھی طریقے سے اور یہ ٹماتر کو سپٹ ہونے تک پکا لیں گے اور چار سے پانچ منٹ کے لیے تو چار سے پانچ منٹ یہاں پر ہو چکا ہے اور پھر سے اس کو چیک کر لیتے ہیں اور ٹماتر دیکھ سکتے ہیں اچھی طرح سے گل چکا ہے اور کدو بھی تھوڑا سا پک چکا ہے پر ابھی بھی پورا پکا رہی ہے اور لماسٹ یہ پک چکا ہے تو ابھی ہم یہاں اس کو پانی ڈال کر کے پکائیں گے تو قریب میں نے ڈیڑ گلاس یہاں پر پانی ڈال رہے ہوں میں گریپی والا سبج بناوں گے اس لئے میں پانی ڈال رہی ہوں آپ سکھا بنا بنا رہے ہیں تو پانی کو سکپ کر لیجئے ہاپ ٹی سپن گرم مسالہ ڈال لیں گے اور یہ اُبلا ہوا مٹر کو ڈال دیں گے اور اس کو اچھی طرح سے مکس کر لیں گے اور یہ کدو کو اچھی طرح سے پکنے تک اور چار سے پانچ منٹ تک پکا لینا ہے تو ڈھک لیتے ہیں ابھی اس کے بعد ہم اس کو چیک کریں گے تو تھوڑے دیر پکانے کے بعد یہاں پر دیکھ سکتے ہیں یہ لٹپٹ ٹائپ کا ہو گیا ہے اور یہاں پر کدو اچھی طرح سے پک گیا ہے سارے چیزیں اچھی طرح سے پک چکے ہیں اور یہ لٹپٹ والی کدو کی سبجی بلکل ریڈی ہے لاشٹ میں تھوڑا سا ہم کسوری میتھی ڈال دیں گے کریوان ٹیبل سپون اور اس کو اچھی طرح سے مکس کر لیں گے اور یہ سیمپل طریقے سے کدو کی سبجی کدو مٹر کی سبجی بلکل ریڈی ہے کھانے کے لیے بہت ہی ٹیسٹی بنتی ہیں روٹی چاوال